پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اللہ کی معاصی و گناہ کرتے رہتے ہیں دھیروں کے دھیروں گناہ ان کے ہو جاتے ہیں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ خوب میں نے اس کے گناہ کروائیں اور اللہ تبارک وطالعہ سے جو میں نے مقابلے کی بات کی تھی کہ آدم کی ذریعت کو میں معاصی وگمراہی میں اندر مغاوت میں ڈالوں گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان اتنے گناہ کرنے کے بعد اچانک ایک دن اٹھ کے اللہ تبارک وطالعہ سے توب اور مافی کے لئے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ سارے کے سارے گناہ ماف کر دیتی فرمایا اس بات نے مجھے غم میں ڈال رکھا ہے کہ اتنی مید و مشکت کے بعد کہ اس کو معاصیت کی دلدل میں میں نے دھکیلا کہ اب اس کے بچنے کی توقع نہیں اور مرتے دم تک اسی حال میں رہے گا لیکن اس کو پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے یہ توبہ استغفار کیلئے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا رحم اور کریم ہے کہ اس سے توبہ کے دروازے مرنے تک بندے کے لئے کھول رکھے ہیں جیسے وہ توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس انسان کی فطرت کو سمجھا کس سے گناہ تو ہوں گے لہٰذا اس گناہوں کی معافی کا بھی ساتھ ساتھ کوئی ازالے کا طریقہ بتلا دوں اور وہ توبہ استغفار کا طریقہ ہے چوانچہ وہی طریقہ اس آدم کی ضروریت کا جو باپ تھا یعنی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو معاصیت جو ظاہری شکل میں معاصیت ہوئی تھی جنت میں ان سے جو گناہ ہو گیا تھا دنیا میں اترنے کے بات اس نے توبہ کے ذریعے سے اس کو معاف کروایا گوہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا پہلا عمل اس روح زمین پر آنے کا پہلا عمل توبہ تھا توبہ تھا گوہ ہے کہ یہ توبہ کا پہلا عمل آدم کے وجود سے صادر کر کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے بنی آدم کو بتلا دیا کہ تمہارے اببہ نے سب سے پہلا جو راستہ اختیار کیا ہے زندگی میں اس لئے اس راستے کو اگر تم بھی اختیار کر لوگے جیسے آدم کو میں نے سارے نبیوں کا باپ بنا دیا ایسے تمہیں بھی عزت و مرتبے عطا کر دوں گا لیکن شرط یہ کہ تم توبہ کرتے رو توبہ کرتے رو یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ رات تو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر سچی توبہ کر کے سو جاؤ اس لئے کہ دن بر گناہ ہوئے ہیں کسی کا حق مارا ہے کس کا دل دکھایا ہے اللہ کی حق کو پامال کیا ہے ہاں جن لوگوں کا حق مارا حقوق العباد ہیں تو اس بندے سے معافی مانگ لو اللہ کا حق ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو اور بندوں کے حق میں جو تلفی ہوئے یا اللہ اس گناہ کی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں فرمایا کہ رات تو سونے سے پہلے جب یہ معافی مانگ لیتا ہے تو سونا ایسے جیسے مر جانا ہے وہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس پڑوس میں رات گزارتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سچی توبہ کر کے اور وضو کر کے رات کو سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑوس میں عرش الہی کے پاس اللہ اس کی روح کو یہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے پاس یہ سجدہ کرتی ہے تو گوہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندے کے ساتھ یہ رحمت کر رکھیے کہ یہ اپنی زندگی میں توبہ اور معافی کا راستہ اختیار کرتا رہتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کے اندر ایسے لمحات رکھ دیئے ہیں ایسی راتیں اور دن رکھ دیئے ہیں کہ اگر زیادہ لمبی چوڑی تمہیں اسم سے عبادت نہیں ہوتی اگر ان لمحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لو ان لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چونچہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کہ دوسرے جمعے تک آج اگر آپ نے جمعے کے نماز ادا کر لی اور خدا سے معافی مانگ لی تو پچھلے جمعے سے اب تک جمعے کے جتنے گناہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں سورہ کحف کی تلاوت آپ نے جمعے کو کر لی تو کہا کہ پچھلے جمعے سے اب تک جمعے کے جتنے گناہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں اور یہ سورہ کحف اگلے جمعے تک کے لیے آپ کو ایک نور مہیا کرتی ہے جس نور کی برکت سے آپ کو عبادت کا لطف آ جاتا ہے